ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے بیج اصب جمع کشمین کی دو ناماور شخصیات فارمر ایمیڈ ایمیڈ عبد الرحیم راحتر ساد اور نوجوان سوشل ایکٹیویسٹ اور عرض منطقے پہ جمع کشمین بالخصوص نوجوانوں پر نمائندگی کرنے والا وہ شخص جس نے کافی محنت کر کے افسادان تبایا عرفان نوج صاحب ان دونوں نے فیصلہ کیا جمع کشمین کو اگر اس مصیبت سے آزاد کرنا ہے بی جے پی کے عزیر سچگر انسانیڈیشن کرنی ہے ان کے صلاح ان کا بانتا ہے کانگریس کی بیادت اور کانگریس جماعت ہی وہ لیڈرشپ دے سکتی ہے وہ فیکٹر دے سکتی ہے اور وہ باہول جو یہاں پہ بنا ہے راحل گاندی جی کے بھارت چوڑو یاترہ کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر سائٹ سے لوگ کانگریس پارٹی جوائن کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہماری بھی مشکلات یہ ہیں کہ ہمارا جو ایلائنس نیشنل پانکنس کے ساتھ ہوا ہے سیٹوں میں جو پٹوارہ ہوا ہے اس کے تحت شاید ہم لوگ جو جو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ نہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس سیمن میں میں عبدالرحیم راتر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہی نے انکنڈیشنلی آج نہیں بلکہ تافی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ میں کانگریس پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں فور ایڈیولوجکل کمپیٹیبلیٹی اور انہوں نے کہا کہ مجھے منڈیٹ کے واسطے ہیں کنسیڈر نہ کیا جائے اس کے بغیر بھی میں کانگریس پارٹی کی خیادت اور کانگریس پارٹی کی ایجنڈا کی پیروی کرنا چاہوں گا تو اس موقع پر میں ان دونوں دونوں میرے ساتھی رہ چکے ہیں رحیم راتر صاحب تو میرے کلیگ بھی رہ چکے ہیں میرے بیٹے جیسا بیٹا ہی ہے ان کے والد کے ساتھ میرے داموقات تھے وہ شہید کیا گیا اور تب سے یہ آج بیس بچیس سال سے زیادہ ہوگی جب سے ہی میرے رابطے میں آئے ہیں بہت ہی مہنتی لڑکا ہے مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے کانگریس میں جوائنٹ کرنے سے جو کانگریس کی فلوسفی ہے جو کانگریس کی آئیڈیالوجی ہے جو راہنگاندی کا مشن ہے وہ ان کے ذریعے دور درازالاتوں تک پہنچے گا گھر گھر پہنچے گا اور زیادہ سے زیادہ پذیرائی ہوئے گی کانگریس کے اس منشور کی اس آئیڈیالوجی کی اس فلوسفی کی جس کے واسطے آج لوگ ہر طرف سے کانگریس پوائنٹی پہ شامن ہونا چاہتے ہیں دیکھیں دیکھیں جانکت راہنگاندی کا کانگ ہے انہوں نے بھارک چوڑو یاترہ کا جو کو اختتامی تقریب تھی جہاں کشمیر پرکٹ سٹیڈیم میں اس دن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی نسبتن میں کشمیری ہوں اپنا انہوں نے جو ایک لینیج کشمیر کے ساتھ چوڑی لوگوں کو وہ بہت پسند آئی اور اس کے بعد میں کشمیر میں کشمیر میں ایٹ ٹائمز ڈیکلیرد ایٹ ٹائمز ڈیکلیرد موقعوں پہ وہ یہاں آئے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا حال ہی میں جبکہ ہماری ایلائنس بھی تا وہ چل رہا تھا سلسلہ تو راہو جی اس وقت ایک دو نائٹس کے واسے چپوں اور کشمیر بھی آئے لیکن اس کا ایلائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت وہ صرف اور صرف اپنے کارکنوں سے باتشیف کرنے کے واسے آئے لیکن اب کی بار جو آ رہے ہیں وہ خالصاً صرف ٹیپ بیننگ کے واسے آ رہے ہیں ان کے دن میں دو پروگرام ہوں گے ایک انہوں نے کہا تھا جمہو ڈیویجن اور ایک بشمیر ڈیویجن جمہو ڈیویجن میں چونکہ فیز ون میں ابھی کوئی اتنی فنشنسیز نہیں آ رہی ہے اور فیز ون میں بانہ حال آپ کی ایلائی تو ہم نے ان کا ایک پروگرام بانہ حال میں رکھا ہے اور ایک پروگرام ان کا یورو میں رکھا ہے چونکہ وہ دونوں فنشنسیز فیز ون کی اس وقت ایلیکشنرین فیز ون میں ایلیکشنرین کوڑ میں تو اس میں ایلیکشنرین کوڑ میں فکس بھی جو جو مجھے جو 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 مجھے جو پہل میں کوئی نہیں کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہوں کیس میں کیا کہا کس میں کیا کہا جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ اپنے مائن سے کہتے ہیں you are not in his mind I am not in his mind so you don't know basically what actually is in your mind and what are the words coming out so in the first instance I would not like to comment on that باکی را چاہتا نہیں trend کا تعلق ہے نہیں trend تو یہاں کے نوجوانوں نے already شروع کرتے ہیں یہاں کے نوجوانوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ باکریس پارٹی کے ساتھ اتنے نوجوان نہیں ہوا کرتے تھے چتنے بسرٹ لوگ ہوتے تھے اگر آپ پرانی کتابیں کھاتے ہیں یہاں تک بڑھ لیں گے سارے بسرٹوں کا کھاتا دیکھ لے گا نوجوانوں کا نہیں جی быстро کھاتا دیکھ لیکن جوں را چاہتے Ads کیا میں ہے میکنم اس کیلئے معلوم ہے اس کیلئے سقوی کیلئے اس کیلئے سقوی کیلئے اس کیلئے کیلئے جوارچتا یہ اچھا ہے سوچ کے ساتھ کنجھ سے تمام دل من دلaders اور کاریٰ سلام پوری پوری سوچا اچھا معلوم تاریским جوارچتا نہیں یہ کو Stevens کو سقو stی West ف 리� sukador اگل یا شاہر ویوسن ہے کیونک مجھین اگلوس تو but we have to see who has the stable ideology there are many ideologies who is introduced to the particular ideologies you have to find out whose strategy is stable strategy well atiao wor하시는 breval we have come to see many new things اس کے بعد جمعہ کشمی نے ایک نئی تنظیم بنی ہے صرف آپ کی پارٹی کے کوئی نظران اس پارٹی میں اس وقت گئے ہیں آپ کو لگا کہ جیسے پہلے کانگریس پارٹی مضبوط تھی آپ کو لگا کہ وہیسی کانگریس پارٹی پھر سے روایت ہو رہی ہے پھر سے مضبوط بن دیگا نہیں ہے مضبوطی تک کی پارٹ لگتے ہیں میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ آگے مضبوط ہو رہی ہے ہمارے چینلائنز کے کپرشن سے اگر علیانس نہیں ہوتا علیانس یہ ہوتا it was the national the national compulsion جس کے تاہدہ علیانس اگر وہ علیانس کے پارٹی پیٹر ساگن نہیں پھولو کیے چاہتے تو progress party was ready to contest in all the states so so ہم نے یہ انلائنس کو ہے کس جانبیلیٹی میں یہ کیا ہے جو انلائنس کے پرسپلس ہیں ان کو اڈیر کرتے ہوئے کیا ہے اور for the betterment of the people of camera شوہے گارن اس باستی کریں شوہے گارن شکریہ شکریہ